آج ہم بات کریں گے فیمیلز کا اپنے پپیز کو کھا جانا کیا یہ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے یا ایک طرح کی بیماری ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے فیمیلز کے اندر کینابلزم یعنی اپنی یہ بچوں کو کھا جانا ہم اپنے اس چینل میں ڈاغ اور ڈاغ کی روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ٹاپکس لاتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ جرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لئے اور بھی بہتر بنا سکیں آخر فیمیلز اپنے پپیز کو کیوں کھا جاتی ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے یا اپنے پپیز کو کیسے بچایا جا سکتا ہے آج ہم اپنے اس ویڈیو میں دیکھیں گے پپیز پیدا ہونے کے بعد فیمیل ان کو صاف کرتی ہیں ان کی نال کاٹتی ہیں اور اس کو کھا جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل نال کو کھاتے کھاتے پپیز کو ہی کھا جاتی ہیں یہ ایک طرح سے ایکسیڈینٹل ہوتا ہے اسے ہم ایکسیڈینٹل کینابلزم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کئی بار ایسا ایکسیڈینٹلی ہو جانے کے بعد فیمیل اسے اپنی عادت بنا لیتی ہیں اور بار بار اسی حرکت کو ریپیٹ کرتی ہیں کبھی کبھی بہت سارے پپیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو لگاتا روتے رہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد میں اور انہیلڈی ہوتے ہیں سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یا پھر ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں ایسے پپیز کو بھی فیمیلوں کو کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے پپیز پیدا ہوتے ٹائم فیمیل بہت زیادہ سٹریس میں ہوتی ہیں اور سٹریس کے اندر کبھی کبھی فیمیل ایسے ایکشنز کرتی ہیں جو نیچرل نہیں ہوتے ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس اور پین کے اندر فیمیل اپنے پپیز کو بھی کھا جاتی ہیں فیمیلوں کے تھنوں میں گانٹے بن جانا یعنی میسٹائٹس ہو جانے کی وجہ سے جب پپیز انہیں پریشان کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ فیمیل ان کو چھوڑ دیتی ہیں پپیز کمزور ہو جاتے ہیں بہت سارے پپیز جبردستی دودھ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو فیمیل ان کو دبا کے مار بھی سکتی ہیں اور ایسے دیکھا گیا ہے کہ ایسے مرے ہوئے پپیز کو فیمیل کھا جائے کرتی ہیں میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ فیمیل جو سب سے پہلی بار بچے دیتی ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ پپیز کیسے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ان کو ایسی چیزیں سمجھ لیتی ہیں جیسے چوہا یا کوئی ایسی چیز جو انہوں نے آج سکھ زندگی میں نہیں دیکھی جسے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور مار دیتی ہیں اور اس سے پہلے کہ انہیں پتا چلے انہیں کھا جاتی ہیں کئی کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے بھی فیمیل کے اندر ایسی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پپیز کو کھا جاتی ہیں یعنی ان کے اندر ایسی ارچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پپیز کو دیکھتے ہی ان پر جھپڑ پڑتی ہیں اور انہیں کھانے کی کوشش کرتی ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا کرے سب سے پہلی بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ جو فیمیل سب سے پہلے بار پپیز دے رہی ہے اس کے اوپر خاص دھیان رکھنا ہے سب سے پہلا پپی آنے کے بعد میں اس کی ریاکشن کو دیکھنا ہے اور اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ اس پر ڈر یا کسی وجہ سے سٹرس کی وجہ سے اٹیک نہ کر دے ایسی کیسز میں فیمیل پپیز پر اٹیک کر دیتی ہیں اور انہیں جان سے مار دیتی ہیں اور ان کو کھا بھی جاتی ہیں اگر اس پپیز پر اٹیک کرنا شروع کر دیں تو پپیز کو ان کے سامنے نہ رکھیں ان کو الگ سے رکھیں اور فیڈنگ کے ٹائم ہی فیمیل کے پاس لائیں دھیرے دھیرے فیمیل کے اندر ممتہ جاگنے لگتی ہے اور وہ پپیز کو لائک کرنا شروع کر دیتی ہیں لیکن جب تک آپ کو لگے کہ فیمیل کمفٹیبل نہیں ہے پپیز ان کے سامنے نہ لائیں پہلے لٹر کے بعد میں اگر چیزیں سبھی نارمل ہو جاتی ہیں تو نائنٹی پرسنٹ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ فیمیلیں نارمل بیہیو کرتی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی میری رائے چاہیے تو آپ میرے نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفورمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا کمنٹ جرور کیجئے تھینکیو فور ووچنگ ہیوے گوڈ ڈے